سعودی عرب کے مفتی عاظم اور علماء کونسل کے چیرمنٹ الشیخ عبدالعزیز بن عبداللہ آل الشیخ نے کرونا وائرس کے شکار مریضوں کا دوسرے افراد سے ملنا جلنا حرام قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ کرونا وباہ کو روکنے کے لیے تمام افراد اپنے اپنے ممالک کی جانب سے بتائے گئے طریقہ کار اور ہدایات پر عمل کریں مفتی عاظم سعودی عرب نے کہا کہ اسلام انسانی جان کے تحفظ پر زور دیتا ہے بلخصوص صحت مند کو بیمار پر اس لیے کرونا وائرس کے شکار افراد دوسروں کا خیال رکھیں اور صحت مند افراد سے دور رہیں اگر کوئی بھی شخص وباہ کا شکار ہے تو اسے چاہیے کہ وہ خود کو ہلاکت میں نہ ڈالو کے قرآنی فرمان پر عمل کرے کرونا وائرس کی بگرتی صورتحال کے پیش نظر وزیر عاظم عمران خان کا کہنا ہے کہ کرونا ایسو پیز پر عمل درامت کے لیے فوج کو مدد کا کہا ہے کرونا کے حوالے سے قومی رابطہ کمیٹی کے جلاس کے بعد قوم سے خطاب کرتے ہوئے وزیر عاظم عمران خان کا کہنا تھا کہ کرونا کی تیسری لہر نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے دیگر ممالک کی نسبت ہمارے پروسی ملک میں اب ترحالات ہیں وہاں اسپتالوں کی اور آکسیجن کی کمی کے باعث لوگ مر رہے ہیں پاکستان میں بھی عوام احتیاط نہیں کر رہے اور ہمیں خدشہ ہے کہ آنے والے چند دنوں میں پاکستان میں بھی وہی حالات ہو سکتے ہیں جو اس وقت بھارت میں ہیں وزیر عاظم کا کہنا تھا کہ اگر ہم گزشتہ برس اسپتالوں پر توجہ نہ دیتے تو شاید آج ہم پاکستان میں بہتر حالات نہ دیکھ رہے ہوتے کرونا ایسو پیز پر سختی سے عمل کی ضرورت ہے اگر بھارت جیسے حالات ہو گئے تو مجبورا ہمیں لاک ڈاؤن کرنا پڑے گا مجھے بہت سے لوگوں نے مشورہ دیا ہے کہ ملک میں مکمل لاک ڈاؤن لگا دیا جائے لیکن مجھے احساس ہے کہ لاک ڈاؤن سے سب سے زیادہ غریب طبقہ پس جاتا ہے مران خان نے کہا کہ گزشتہ برس پاکستان میں بہت احتیاط کی گئی لیکن افسوس کے ساتھ اس بار کوئی شخص ان سی او سی کی جانب سے دی گئی ہدایات پر عمل نہیں کر رہا میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ یہ نہ ہو ہمیں مجبورا سب بند کرنا پڑ جائے حکومت اب کرونا ایسو پیز پر عمل درامت کے لیے سختی کرے گی اور اس بار ہم نے پولیس رینجرز کے علاوہ فوج کو بھی کہا ہے کہ وہ سڑکوں پر آئیں اور عوام سے ایسو پیز پر عمل کرائیں دوسری جانب کرونا وائرس کے نتیجے میں مزید ایک سو ستاون افراد جان کی بازی ہار گئیں جبکہ چھ ہزار کے قریب افراد میں وائرس کی تصدیق ہوئی ہے نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کی جانب سے جاری کردہ آداد و شمار کے مطابق گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران کرونا وائرس کے بعد مزید ایک سو ستاون افراد جان بھاگ ہوئے جس کے بعد ملک بر میں کرونا سے امواد کی تعداد سولہ ہزار نو سو نینانوے ہو گئی ہے نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے مطابق گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران ملک بر میں باون ہزار چار سو دو ٹیسٹ کیے گئے جس میں سے پانچ ہزار نو سو آٹھ افراد میں کرونا وائرس کی تصدیق ہوئی جبکہ کرونا مصبت کیسز کی شرعہ گیارہ اشاریہ ستائیس فیصل رہی ارسلان نبیل برائٹ سٹار ٹی وی پاکستان